صلیباً وسلم على رسولِ کریم اما دار فوز باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم قُل انکنتم تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِلْكَمُ اللَّهِ وَيَقْفِلْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُودُ الرَّحِيمِ قُلْ عَتِئُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول نبیو الكریم السلام علیکم ویسید یا رسول اللہ ویسید یا حلیق اللہ عزت و حترام کے لائق نمازی بھائیو دوستو بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر کے جس کی توفیق سے درس قرآن اور تبلیغ قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب آزر ہیں دعا ہے کہ خالق کے قینات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات اور بکشش کا ذریعہ فرمائیں سورہ العمران کی آیت نمبر 31 اور 32 کا مفہوم آپ کے گوشت گزار کیا جائے گا بڑا اہم حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل اے میرے حبیب آپ اعلان کر دیں بتا دیں فرما دیں انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو پھر میری اتباع کرو پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ اس کے بدلے میں تم سے محبت کرے گا وَيَكْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس آیت مبارکہ میں چند باتیں بڑی غور طلب اور ہمارے لیے ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا کہ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی بات اپنی مخلوق کو بتانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ کل اے میرے نبی آپ بتا دیں آپ ان کو کہنے جس طرح سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کل ہو اللہ احد اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ ایک ہے اسی طرح کل اعوذ برب الفلہ کل اعوذ برب ناس کل یایوہ کافرون وغیرہ بہت سارے مقامات میں اللہ تعالیٰ اپنی بات نبی کو فرماتا ہے کہ اے میرے نبی تم ان کو یہ بات بتا دیں اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ڈریکٹ بھی اپنی بات بتا سکتا ہے ڈریکٹ اپنی بات بتا سکتا ہے اور اللہ کی بات کی جتنی ویلیو وہ نبی کے بتانے کے بعد ہے نبی کے بتانے کے بغیر بھی اللہ کی بات کی وہی اہمیت ہے اگر اللہ حضور کو نہ کہے اور ڈریکٹ ہمیں کہہ دے کہ اللہ ایک ہے تو ہمارے لیے ماننا پھر بھی ضروری ہے اور اللہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنی بات کو پہنچانے کے لیے وہ فرشتوں کو کہہ دیتا کہ اے میرے فرشتوں جاؤں اور میری مخلوق کے کانوں میں یہ بات پہنچا دو ایسا بھی ہو سکتا تھا یعنی اللہ تعالیٰ ہر دیگر طریقے پہ قادر تھا لیکن اللہ نے جب بھی اپنی بات مخلوق کو پہنچانا چاہی مخلوق کو بتانا چاہی تو اللہ نے فرمایا کل اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں بات اگرچہ میری ہے لیکن میں کہلوانا آپ کے ذریعے چاہتا ہوں باری تعالیٰ اس میں تو نے حکمت کیا رکھی ہے فرمایا اس لیے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے میں رب ہو کر خالق اور مالک ہو کر یہ پسند کرتا ہوں کہ بات میری ہو لیکن اس میں واسطہ نبی کی ذات کا ہو کہ وہ میری بات نبی کے واسطے کے ذریعے تم تک پہنچے نبی کے واسطے کے ذریعے تم تک پہنچے کہ نبی جو ہے میرے اور تمہارے درمیان واسطے کا کردار ادا کرے تو یہ میں نے سنت اس لیے جاری کی ہے کہ تمہیں پتہ چلے کہ میں رب ہو کر اس نبی کے واسطے کے بغیر تم تک اپنی بات پہنچانا پسند نہیں کرتا تم میں سے کوئی یہ جررت نہ کرے کہ میرے نبی کو چھوڑ کا ڈریکٹر میرے تک آنے کی کوشش کرے کہ وہ میرے تک آنا چاہتا ہے اور مجھ کو منانا چاہتا ہے مجھ کو رازی کرنا چاہتا ہے میری محبت کا دم بھرنا چاہتا ہے تو پھر حضور کے واسطے سے ہو کے آئے اس لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر مفر جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جو یہاں سے ہو وہ وہاں کا یعنی اللہ نے یہاں پر اس نسبت اور تعلق کو واضح کیا ہے کہ میں رب ہو کر اپنی بات دریکٹ تم تک پہنچانا پسند نہیں کرتا تو تم میرے بندے ہو کر ڈریکٹ میرے ساتھ ہوتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا کل اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں باری تعالیٰ کیا بتاؤں گے فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تم میری اتبا کرو ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے اگر کوئی شخص یہ دعوے کرتا ہے کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اس دعوے کی دلیل یہ دیکھی جائے گی کہ وہ بندہ رسول کا پہنکار کتنا ہے کوئی شخص رسول کی پہنکار کو چھوڑ کر وہ لاکھ کرامتیں دکھائے لاکھ دعوے کرے کہ میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں صبح کی نماز مکہ پڑھتا ہوں شام کی مدینہ پڑھتا ہوں اس کا کوئی دعوے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ رسول اللہ کا پہنکار نہیں ہو رسول اللہ کا پہنکار نہیں ہو اور فرمایا تمہارے دعوے کی سچائی یہ ہے کہ تم رسول کے پہنکار بنتے نظر آؤ اور جب رسول کی پہنکار نصیب ہو جائے گی انعام کیا ملے گا فرمایا اللہ تم سے پیار کرے اللہ تم سے پیار کرے یعنی پہنکار رسول کی ہوتی ہے اور اس رسول کی پہنکار کرنے والے سے پیار اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے پیار کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کو برکت عطا کرتا ہے اللہ اپنے بندے کو رحمت عطا کرتا ہے اللہ اپنے بندے کے درجات بڑا دیتا ہے کہ یہ میرے رسول کا غلام بن گیا ہے میرے رسول کا غلام بن گیا ہے اور پھر اس دور میں کہ جس دور میں ہم زنگی گزار رہے ہیں ہمارے لئے بے حد ضروری ہے کہ اپنی سوچیں اپنی فکریں اپنی خیالات اپنی ترجیحات اپنی منزلیں وہ رسول کی سنت کے ساتھ جوڑیں یہ وہ دور ہے جو فتنوں کا دور ہے اور حضور نے فرمایا من تمساق بسنتی اندہ فساد امتی فالہو عجر و میعت شہیدیں کہ جا میری امت ترہ ترہ کے فتنوں میں مبتلا ہوگی فساد کے دور میں امت مبتلا ہوگی اس دور میں جو میرا امتی میرا پیروکار بن کے رہے گا اللہ ایک سنت کے بدلے میں اس کو سو شہید کا سباب داری سو شہید کا یعنی اس دور میں ہمارے لیے سنت کے ساتھ جڑنا اور حضور کی پیروک کے ساتھ جڑنا وہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ فتنوں کا دور چلتا ہے اور جو بننا اس دور میں اپنے آپ کو رسول کی صورت اور سنت کے تابع نہیں کرے گا وہ فتنوں کی نظر ہو جائے گا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیروک کرنے والے کو یہاں تک خوش خبری سنائی حضور نے فرمایا مرد تمسہ فا بسنتی فاہوامائی فل جنہ حضور نے فرمایا جو میرا پیروکار ہوگا وہ قیامت کے دن اکیلا جنت میں نہیں فرمایا مائی اپنے نبی محمد کے ساتھ جنت میں گا اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ امتی ہو اور اس کو غلامی کا درجہ نصیب ہو جائے اور پھر مرنے کے بعد اس کو رسول کی سنگت نصیب ہو جائے دیئے وہ نیاز شہاب علیہ رامہ نیاز شہاب علیہ رامہ نے فرمایتا نا کہ کر ذکر مدینے والے دا اید وچ بلائی تیری ہے ایک وار تو بڑھ جا مدنی دا پھر ساری خدا ہی تیری ہے یعنی ادھا حضور کا غلام بننے کی دیر ہے حضور کا متطبع ہونے کی دیر ہے اللہ تعالیٰ پھر دنیا کو کیا پھر جنب کو بھی جو ہے اس رسول کے غلام کی غلامی میں دیر دیتا ہے اور یہاں پر وقت نہیں ورنہ ڈھیروں احادیث صحابہ کرام سے آثار جو ہے یہ ثابت ہیں کہ وہ حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فوراں ان کو جو ہے اپنی محبت کا نور عطا فرما دیتا ہے محبت کا نور عطا فرما دیتا ہے مسند امام حنبل میں ایک روایت ہے کہ ایک صحابی پہ کرز تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ میرا یہ کرز کیسے اترے گا وہ صحابی قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جاتا ہے جس جگہ پہ بیٹھ کے حاجت کرتا ہے اس جگہ پہ وہ جنگلی حشرات جو ہیں وہ اپنی اپنی بلوں سے اپنے اپنے سراخوں سے وہ جو ہے درہم اور دینار لے کر اس کے آگے پھینکتے ہیں وہ حاجت کر رہا ہے واش روم کر رہا ہے ٹائلٹ یوز کر رہا ہے اور وہ جنگلی حشرات اپنی بلوں سے درہم اور دینار لاکر اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ صحابی وہ اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں جاتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں تو قضائے حاجت کے لیے گیا تھا اور میرے سامنے یہ والا منظر ہوا تو آقا نے فرمایا کیا تیرے اوپر کرز ہے اس نے عرض کیا جی آیا رسول اللہ میرے اوپر کرز ہے آقا نے فرمایا اللہ نے تیرے کرز کی عدیگی کا بندبست کیا ہے کہ تُو اللہ رسول کے ساتھ جڑا رہتا ہے اللہ نے تجھے دین کی برکت سے تیرے کرز کی عدیگی کا بندبست کرتا ہے عدیگی کا بندبست کرتا ہے ادھر حضور کی اتباہ کامل ہوتی ہے غلامی ہوتی ہے ادھر اللہ تعالیٰ جو اعتماع فرما دیتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنو مدینہ میں جب موزن کے طور پر رہے نا آپ کی ایک بڑی کمال کی عادت تھی حضرت بلال کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور گھر چلے جاتے نا حضور کا کوئی مہمان آتا نا تو حضرت بلال دکانوں سے کرز لے کے حضور کے مہمان کی خدمت کرتے تھے اور حضور کو نہیں بتاتے آپ کو معلوم ہے کہ خود مالی طور پر اتنے مستاقم نہیں تھی لیکن کوئی مہمان مسجد نبی میں آ جاتا اس سے کرز لیا اور مہمان کی مہمان نوازی کرتی دکان دار سے کرز لیا مہمان نوازی کرتی وہ کرز بڑھتا گیا بتایا نہیں حضور کو کہ میرے اوپر کرز ہے اور اس وجہ سے وقت آیا کہ حضرت بلال نے اجازت طلب کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں میرے اوپر کرز ہے اور مزدوری کروں گا تو کرز ادا ہوگا کرز لینے والے جو ہے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے کرز کی ادائیگی کا بندوبست نہیں ہوگا حضور نے فرمایا کل تک انتظار کرو کل تک انتظار کرو حضرت بلال نے کل تک انتظار کیا کیا جب صبح کا سورہ چڑھانا ایک شخص جو ہے سات اٹنیوں پہ مال لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ارز کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کے غلاموں کے خدمت کے لیے یہ سات اونٹویاں سمان کی جہاں مرضی خرچ کل مرضی خرچ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت بلال کو بلائے اور آپ نے فرمایا بلال اللہ نے تیرے کرز کا بندوبست کر دیا ہے اس میں سے جتنا تُو نے کرز دینا ہے پہلے وہ ادا کرو باقی مدینے میں تقسیم کر دیں تقسیم کر دیں تو یہ جب اتباع ہوتی ہے حضور کی غلامی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالی اس طرح جو ہے کوئی نہ کوئی اسباب بنا دیتا ہے فرمایا اللہ جو ہے رسول کے غلام سے محبت فرماتا ہے وَيَكْفِلْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اور پھر اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے قُلْ اے میرے حبیب ان کو بتا دو اتی اللہ وَالرسول اللہ کی بھی اطاعت کرو اگر کوئی رسول کو چھوڑ دے اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے تو قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کی بھی اطاعت ضروری ہے رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْ اگر تم اللہ رسول کی پیروی سے مو موڑوگی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ رسول کی جو اطاعت ہے یہ ہمارے ایمان کا اللہ کی محبت برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اس سے مو موڑنا اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری ہے نہ قدری ہے اور اللہ کے حسانات اور برکت کی اطاعت کا اتباہ کا غلامی کا نور اطاعت فرمائے اور اللہ حضور کی سنت اور صیرت کے صدقے ہمیں دین اسلام کے ساتھ جڑے رہنے کی خاتمہ ایمان پر ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ 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 فرمائے اللہ حضور کی سنت اور صیرت کے صدقے اللہ سیدنا و موڑنا محمد نبدکا و حصول اکھما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم و علیہ عالیٰ ابراہیم من نقامی بن مجید ربیہ سے بلات و اصر و تمنم بالخیر و بکنستائین اللہم یسر لنا موردیننا و دنیانا اللہم صحیح لنا موردیننا و دنیانا یا رسول اللہ انجو رحالنا یا حبیب اللہ اسم کالنا یا باری تعالیٰ تیرے گھر میں بیٹھ کر جملہ حاضرین میں عشاء کی نماز باجمات ادا کر کے تیری لاریب کتاب قرآن مجید فرقہ نے حمید کا درست سماعت کیا جانبا یہ تعلیم و تبلیغی گھڑیاں ہم ناری طرف سے قبول و مرزود فرما ان کی برکہ سے تمام آذرین کی جولیوں کو اپنی برکت و رحمتوں سے مالا مال فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیں اتباع اور سنت کی پہلی کا نور نصیب فرما حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد و حیاتی